بسارت سے محروم ہونے والے کیپٹن ریٹائیٹ شواز بلوچ سے ملنے لیبرٹی لاہور میں ان کے فلیٹ پہنچے وہ ٹیکنالوجی کا بھرپور استعمال کرتے ہیں کسی کی مہتاجی کے بغیر خود اٹھ کر باتھ روم میں آئے برش کیا اور ہاتھ ہوں دھویا وارڈ روم میں آج کے لیے کپڑے سیلیکٹ کیے تیار ہو کر خود استقبال کرنے باہر گیٹ پر آئے والد کے ہمراج استقبال کیا سویل سب آئی لیو آلون ہیر بیسیکلی اچھا ہاں جی بالکل اور میں اکیلا ہی رہتا ہوں کیونکہ جنگل میں شہر اکیلا رہتا ہوں پیرنٹس بیسی آئے ہوں جی پیرنٹس آر وزٹنگ میں وہ آف این آن آتے رہتے ہیں کیونکہ میری تھوڑی سی ایکٹیوٹیز اور پروجیکس چلتے رہتے ہیں تو وہ مجھے وزٹ کرتے رہتے ہیں اور انٹر ہونے سے پہلے میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گا یہاں پہ میں دروازے پہ ایک کلاک لگی ہوئی ہے اگر آپ دیکھ سکیں اس میں اور یہ ایک برٹیش شپ تھا اس کی میں نے اور یہ چابی سے چلتی ہے ابھی چابی دیتے ہیں جی میں چابی دیتا ہوں گھر میں انٹر ہونے سے پہلے اور گھر میں جو باہر جاتے ہیں اس کو چابی دے کر ہی جاتے ہیں اور اس کے ساتھ یہ ایکموسفیرک جو گیج لگا ہوا ہے یہ ہے یہ بھی ایک پرانے شپ کا ہے اور پلس لیکس سائید پہ ہاں جی تو آپ گھڑی سے ٹائم کیسے دیکھ لیتے ہیں میرے پاس یہ اگر آپ دیکھیں آج کل چونکہ ٹیکنالوجی اور آٹیفیشل انٹیلیجنس کا دور ہے یہ دیکھیں جی 11.30 ہے بھی ہو رہے ہیں تو یہ ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہوئے اب مجھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا اور یہ کیا چیزیں ہیں کون سے والی آپ یہ اس سائیڈ پہ جو رائٹ سائیڈ پہ لگی ہیں اچھا واج کے نیچے آپ دیکھیں کچھ ہی ہے مجھے ایس ایس جی کمانڈوز نے گفٹ کی تھی وہاں میرا لیکچر ہوا تھا میں ٹریننگ وہاں پہ دی تھی اور ایسے سوونیر مجھے دی تھی تو آئی تھا کہ یہ چیزیں ایدھر لگی رہنی چاہیے تاکہ ایک تو خون کو بھی جوش لگتا ہے پرانی یادیں بھی تازہ ہوتی ہیں پتہ چلتا ہے کہ what who I am اور from where I am so this is the concept I am pleased چل سب آئے یہ جی چھوٹا سا میرا ایک آستانہ کے اہلیں شواز کی بیٹھک کے نام سے کافی مشہور ہے یہ آپ کا نام بڑا منفرد ہے شواز بلوچ اس کا معنی کیا ہے اور اس کے آپ کی شخصیت پر کوئی اثرات مرتب ہوئے ہیں thank you very much سویل صاحب اصل میں نام بڑا یونیک ہے اور بچپن میں اگر میں بچپن کی بات کروں سکول کے اندر بچے مجھے کافی بولی بھی کرتے تھے کہ کس طرح کا نام ہے لیکن اس نام کی بڑی افادیت ہے اور اس نام کا مطلب ہے کہ یہ تھرڈ پارے کا ہے Arabic name ہے اور اس کا مطلب ہے smoke یعنی شولے کو کہتے ہیں یہ اور یہ شولے کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ شولہ ہے جو قیامت کے دن شیطانوں کو جلائے گا تو آپ آپ نے کن شیطانوں کو جلانا ہے بس یہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں جب اللہ تعالیٰ حمد دے گا تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شیطان اس طرح کے جیسے جو بھوک کا شیطان ہے غربت کا شیطان ہے بیرزگاری کا شیطان ہے آپ نیوی میں افسر تھے گہرے پانیوں میں رہے پھر پائلٹ رہے انچی آسمانوں میں رہے بنا ہی کیسے چلے گئے سویل صاحب اس طرح تھا کہ میں پائلٹ تھا میں فلائنگ کرتا تھا اور بڑا پیشن تھا ایک ڈریم بھی تھی کہ میں پائلٹ بنوں الحمدلہ وہ اچیو ہو گئی اور وہ وقت ایسا تھا کہ انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ میں ٹاپ آف دے ورلڈ ہوں میں اس دنیا میں ہر چیز اچیو کر سکتا کر چکا ہوں لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے لئے ایک الیدہ پلان بنایا ہوتا ہے اور آپ کا پلان ڈیفرنٹ ہوتا ہے ہمیشہ سے یہ ہوتا ہے اور مجھے نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ملے ایک ڈیفرنٹ پلان منایا ہوا ہے اور میں جب فلائنگ کرتا تھا تو میری آئی سائیڈ میں بلرنگ ہوتی تھی وہ میری بلرنگ کی وجہ سے پھر مجھے سرجری میں جانا پڑا اور جب میری سرجری ہوئی تو اس وقت میری آئی سائیڈ چلے گئی جو میری ویژن نہیں کہہ سکتے اس کو سائیڈ کہتے ہیں ویژن اللہ نے مجھے عطا فرما دی کیا آنکھوں میں پہلے ہی ایسی بیماری تھی یا آپریشن میں کوئی غلطی ہو گئی نہیں آپریشن میں غلطی بالکل ہوئی تھی اور پہلے سے جو جس جو ڈیزیز تھی اس کی وجہ سے اس آپٹیک نرف کے اوپر پریشر پڑا تھا اور آئی سائیڈ بلر ہو رہی تھی اور وہ جو پیچٹری گلینڈ اس کو کہتے ہیں اس کو ریموو کرنا تھا لیکن ڈاکٹر کی غلطی کہہ لیں یا میں اس کو غلطی بھی نہیں کہوں گا اس نے ظاہرہ جھن بھوچ کے تو نہیں کیا میرے ساتھ کونسی میری کوئی اس کے ساتھ دشوہ نہیں تھی لیکن اینیویز یہ ہو جاتا ہے it's a part of game it's a part of life کتنے سال عمرتی ہے اس وقت میرے خواہد سے 28 29 کہوں گا میں شاہ تو I was quite speak off my you know my performance تو foreign depression ہوا دیکھیں natural جو reaction ہوتا ہے آپ کو ایک ہلکا سا ضرور یا زیادہ کچھ لوگوں کو ہو جاتا ہے کچھ لوگوں کو کام ہوتا ہے میں جب اس operation theater میں جب میں recovery میں لیٹا ہوا تھا تو میں نے جب آنکھیں کھولیں تو eyesight نہیں تھی تو depression تو ہوا لیکن آہستہ آہستہ اللہ کی طرف سے ایک تسلیح آنا شروع ہوئی کہ اب کیا ہو سکتا ہے اب جو ہونا تھا وہ ہو گیا now what to do ہمیں ہمیشہ یہی کرنا چاہیے کہ جب اس طرح کے problem میں آپ آئیں تو اس کو accept کریں کہ یہ کام ہو گیا ہے یہ problem occur کر گیا ہے یہ مسئلہ آپ کے ساتھ ہو گیا ہے تو اس کے بعد پھر then you can move ahead تو میرے خیال سے اس time پہ میرے بھی یہی جذبات تھے اور مجھے میں نے جلدی اس کو accept کیا اور اس کے بعد میں نے اس کو آگے move on کیا بچپن میں اندھیرے اور گہرائی سے ڈرتے تھے لیکن پائلٹ بنے اور پھر نیوی میں گئے تو دونوں خوف دور ہو گئے ٹرکش کہتے ہیں کہ جس کی بینائی جاتی ہے دراصل اس کے لیے سارے رنگ ایک جیسے ہو جاتے ہیں اور وہ اس کی زندگی کی اس کی نظر کی تکمیل ہو جاتی ہے تو کیا آپ کو کوئی کسی رنگ کی کمی محسوس ہوتی ہے فرنکلی سپیکنگ بلائنڈ ہونے کے بعد ان رنگوں کے جانے کے بعد سب رنگ ایک جیسے ہو گئے تو زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا تھا چوز کرنے میں اب رنگوں کو نہیں تو کیسے پہچانتے ہیں کہ میں نے آج یہ رنگ پہننا ہے تھوڑا سا آپ چوئیس کر سکتے ہیں آپ مطلب ہے اس کو فیل کر کے کپڑے کو تو آپ فیل کر لیتے ہیں رنگوں کو آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ آج کل ٹیکنالوجی ایسے کہ میرے پاس موبائل ہے اس پر میں اس کی پکچر لے لیتا ہوں اور مجھے بتا لیتا ہی ہے آٹیفیشن الڈیلیجنس موہرے موبائل کے تھوڑ کے یہ کلر سامنے یہ ہے تو وہ that is not a problem جسی چیز کو میں سب سے مس کرتا ہوں being a human وہ اپنی والدہ اور اپنے والد کی جو تصویر ہے جو شکل ہے اس کو مس کرتا ہوں اس کا کوئی ابھی حل نہیں آیا انہوں نے لانچ کی ہے اور اس کو کلینیکل ٹرائل پہ ہے اور اس کے ساتھ سٹیم سیلز ٹیکنالوجی ہے سیکنڈلی جس کے تروں اس کا ٹریٹمنٹ ہو سکتا ہے میں گیا بھی تھا اور ابھی میں نے دوبارہ بھی جانا ہے کیا سری لنکا سے جو آنکھیں ڈونیٹ ہوتی ہیں کیا اس سے آپ کی آنکھوں میں بینائی واپس آ سکتی ہے آئیز آر پرفرکلی فائن جو پرابلم is the like the optic nerve that is like a bit suppressed وہ بھی ٹھیک ہے اس کے اندر بھی جب میں نے سٹیم سلز کے لیے I went to China وہاں ٹریٹمنٹ کے لیے گیا تھا تو I had a سٹیم سلز you know treatment and then I got like a better اور میری آنکھوں کے اندر اندھیرہ ختم ہوا اور میری آنکھوں میں ایسے فاکس ہی آگئی اور ایسے ایک ہیولا سا بننا شروع گیا جیسے پردے کے پیچھے کوئی ہے تو I think that is a اور I will go انشاءاللہ تو لیکن یہ ہے کہ یہ جو سفر ہے بسارت سے بصیرت کا تو اب اس چیز کی مجھے کمی محسوس نہیں ہوتی frankly speaking کہ میری آئی سائیڈ ہے یہ کرتے ہیں نا جی کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک چیز لیتا ہے تو ایک چیز دیتا بھی ہے میں آپ کے سامنے ایک example بیٹھا ہوں اللہ نے ایک چیز دی ہے اور میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اللہ نے مجھ سے ایک چیز لی ہے اور مجھے اس کے بدلے میں لاکھوں چیزیں دے دی ہے اگر میں یہ نہ کرتا تو آج میں ایک پائلٹ ہوتا اور سرف کر رہا ہوتا ملک کو لیکن جب یہ آپ اس کو حادثہ کہہ لیں ٹیسٹ کہہ لیں میں تو اس کو اللہ کا ٹیسٹ کہتا ہوں اس کے بعد جو کام میں نے کیے جو میں نے لوگوں کے لیے کام کیے جو میرا ویجن فور ہیمینیٹی آیا ویجن فور سوسائیٹی کمیونیٹی انٹرنیشنل اس کے بارے میں تو وہ اگر میری بینائی واپس آ جائے تو میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گی میں سب سے پہلے یہ دیکھوں گی آپ کے ذہن میں بھی آتا ہے کہ کونسی چیز پہلے دیکھنا چاہیں گے آپ میں ہیلن کیلر کی بڑی عزت کرتا ہوں اور ان کی اپنے سے زیادہ میرے خال سے میری سٹرگل سے زیادہ اور ان کی سٹرگل ہے کیونکہ ہیلن کیلر بلائنڈ پلس آلسو ہیرنگ امپیرمنٹ بھی تھی ان کو ہیرنگ امپیرمنٹ بھی تھی ان کی زندہی میں جو چینج لیا تھا وہ ان کا منٹور تھا سلوان اور انہیں نے بلائنڈ اور دیفنڈ نمپ ہونے کے باوجود انہیں نے بہت کچھ اچھیب کیا ہیرنگ امپیرمنٹ بھی تھی ان کی آتھر اور وہ یہ چیز دیکھیں گی لیکن میں جو سب سے پہلے چیز دیکھوں گا میں اپنی والدہ کو دیکھوں گا اور اپنے والد کو اس کے علاوہ مجھے کوئی خواہش نہیں والد اور والدہ سے آپ کا جو ریلیشنشپ ہے یہ کیسا ہے دیکھیں میرا جو بلڈ گروپ ہے وہ ہے اے بی پوزیٹیف میری والدہ کا بلڈ گروپ ہے اے پوزیٹیف میرے فادرک ہے بی پوزیٹیف تو ان کی میں سمجھ لے کہ ففٹی ففٹی دونوں کی طرف سے میں انہیریٹیڈ ہوں ان کی کچھ آدات اور میری والدہ اس ویری جیسے کہلیں سٹریکٹ پرنسپل اور والد صاحب آزاد خیال ہے فلیکسیبل ان کا بیہیوئر ایسی منٹور مجھے ایسی فرین چونکہ یہ بھی جس اسی کالج سے ہیں جس کالج سے میں ہوں کریٹ کالج کو ہارٹ اور ان کے اندر جو فلیکسیبلیٹی ہے اس کی وجہ سے ہم کئی بار کئی ایسی سیٹویشنز ہوتی ہیں جس میں سے ہم بڑی ایزی لی نکل جاتے ہیں سٹریس ہو گیا ہے سمتھنگ لیکھ دیکھ تو ای تنک دونوں کا امتزاد جو ہے بڑا خوبصورت ہے اور مجھے دونوں کی طرف سے بہت کچھ مل جاتا ہے اور جس کو میں ایمپلیمنٹ بھی کر رہا ہوں اپنی لائف میں اور لوگوں کے اندر بھی روشنی پھلا آ رہا ہوں بینائی جانے کے بعد آپ نے تعلیم جاری رکھی کون کون سی ڈگریان لیں کیا کیا تعلیم حاصل کی بینائی جانے کے بعد مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں واک کر رہا تھا اپنے لان میں اور میرے ساتھ میرے ایک سینئر تھے تو انہوں نے مجھے مشوا دیا کہ آپ اب لائف کو ڈیفرنٹ اینگل سے دیکھو اور اڈاپٹ کرو اس نئی لائف کو اور بڑا اچھا مشوا دیا کہ آپ ایڈوکیشن سے سٹارٹ کرو اور ایڈوکیشن میں جو میں نے سٹارٹ لیا مجھے آدم میں نے ایمپل پروجیک مینجمنٹ میں داخلہ لیا اور بہری انیورسٹی میں لاہور میں اور جب میں نے اس کا انیشل ایگزام پاس کیا انیشل ٹیسٹ اور اس کے بعد جب میرا انٹرویو تھا تو دیکھو اس کوئیٹ انٹرسٹنگ میرے ڈائریکٹر صاحب نے مجھے پوچھا کہ ہم نے تو کبھی بلائنڈ سٹوڈنٹ کو مینج نہیں کیا تو آپ اس کو کر سکو گے تو اس کو میں نے اس ای چیلنج دیا اور مسکر آ کے جواب دیا کہ اگر میں نہیں کر سکا تو آپ مجھے نکال دیجئے تو اس کے بعد میں نے اس کو پلین کیا اور اس کو ایز ای چیلنج لیا میں کلاس میں سب سے آگے بیٹھتا تھا اور وہاں جا کے لیف سائیٹ پہ مجھے یاد ہے روشٹم کے قریب تاکہ مجھے کلیر آواز آسکے ٹیچر کی ان کے جو وہ تھے لیکچرز کو ریکارڈ کرتا تھا سنتا تھا اور مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں نے کوئیز میں جب پہلی دفعہ ٹین بائی ٹین لیا تو اس نے مجھے اس چھوٹی سی چیز نے بڑا کانفیڈنس دیا اور دین آئے سلولی ان گریجیولی سلولی ان سڈی جو کہتے ہیں نا وینز دے ریس میں نے گولڈ میڈل لیا اور ہملا پھر اس کے بعد میں نے انٹرنیشنلی بھی امریکل سے سیٹیفکیشن کی پروجیک مینجمنٹ کی پی ایم آئی یو ایس اے سے پی ایم پی کہتے ہیں اور پوری دنیا میں وان میلین پیپل آر دے اور میں اس میں سے ہوں پاکستان سے پہلا ویجلی انپیئرڈ ہوں پوری دنیا میں سیکنڈ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ پرنس ٹو ایک ہے پروجیکٹ ان کنٹرول انوارمنٹ وہ سیٹیفکیشن یوکے ایکزولوس سے کی اور پھر آکسفورڈ انیورسٹی سے کوچنگ اینڈ منٹرنگ تو اس کے ساتھ ساتھ بیسک فلم میکنگ میں بھی لمس سے کی میری سوشل انٹرپنورشپ آکسفورڈ انیورسٹی سے ہے تو یہ پھر پی ایش ڈی بھی میں نے سٹارٹ کی رسک مینجمنٹ میں تو یہ سلسلہ چلتا رہا اور تعلیم ایسی چیز تھی جس نے مجھے اس آپ کہہ لیں بھور بھور سے نکالا اور مجھے ایک ڈیریکشن دی اور پھر میں اس کے بعد میں موٹیویشنل سپیکر اور یہ باقی بینائی جانے کے بعد لوگ بہت ڈیپینڈنٹ ہو جاتے ہیں آپ یہ بتائیں آپ کتنے ڈیپینڈنٹ ہیں اور کتنے انڈیپینڈنٹ ہیں کچھ چیزوں میں ڈیپینڈنسی ہوتی ہے جیسے اگر آپ باہر جا رہے ہیں باہر کہیں موف کر رہے ہیں مجھے حالکہ جو پاکستان فائٹنگ بلائنڈ فانڈیشن انہوں نے ٹریننگ بھی دی وائٹ کے ان کے ساتھ کیا آپ باہر میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں وہ لوگ باہر جاتے ہیں وہ بسوں میں جاتے ہیں اور دھکے کھاتے ہیں اور ایک پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی جانے میں ان کو پرابلم ہوتی ہے وہ ابر کریم پہ سفر کرتے ہیں تو میں ان کو سلوٹ کرتا ہوں چونکہ مجھے اس چیز کی ضرورت نہیں پڑی لیکن میں نے اس کی ٹریننگ بھی لی اس چیز کی ڈیپینڈنسی ظاہر ہے میرے ساتھ میں جب بھی کہیں جاتا ہوں تو میں ایک بندہ میرے ساتھ ہوتا ہے لیکن انڈیپینڈنسی ہے کہ ایٹس اہ ہول نیو ورلڈ اب میرا دماغ کھل گیا ہے جسے کہہ لیں اور میری ڈیپینڈنسی کئی چیزوں پر ختم ہو گئی اب ڈیسین میکنگ کے اسپیشلی میں بات کروں اب میں اپنے ڈیسین ٹوٹلی خود لیتا ہوں اور یہ ایک واحد چیز ہے جو اگر انسان کے ہاتھ میں خود آ جائے تو ای ٹنگ وہ اپنی لائف ایک بہت خوبصورت طریقے سے گزار سکتا ہے گھر میں اپنے چھوٹے موٹے کام کپڑوں کی سیلیکشن کھانا پینا باتروم جانا یہ تو خود ہی کرتے ہوں گے باتروم جانا جو کپڑے شپڑے ہیں یہ سارے میں خود چوائس کرتا ہوں کھانا پینا بھی میں خود کرتا ہوں کھانا بنانا اب ظاہر ہے چونکہ میں سپورٹس مین رہا ہوں باسکتبال کا پلیئر تھا فوٹبال کا تھا میں ہارٹس رائیڈر بھی رہا ہوں ٹینڈ پیکر رہا ہوں فوٹبال میں بھی فائرنگ ابھی میں فائرنگ بھی خود کرتا ہوں شوٹنگ جسے کہتے ہیں نشانہ ٹھیک ہے آپ کا جی ابھی بھی فلکل پپ کا نشانہ ہے ابھی آپ مقابلے پہ آپ کو بلائیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا تو ان چیزوں پہ جو الحمدلہ میں بھی خود کرتا تھا تو اس لئے سیفٹی پیرماؤنٹ تو اس کو سیف طریقے سے اب اس چیز کو میں مس کرتا ہوں آپ کی خواہش تھی کہ فارمولا ون ڈرائیونگ میں شرکت کریں تو وہ خواہش اب بھی ہے کیا فارمولا ون بچپن سے ہی میرا خواب تھا کیونکہ یہ تھا کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں جس کو میں میرا رول موڈل تھا وہ مائیکل شو مائیکر تھے فراری جو ٹیم سے ان کا تعلق تھا اور انفرچنلٹی وہ ایک سکینگ انسیڈنٹ کے بعد سے ہیز ان کومہ لیکن آئی پری فور ہز ہیلتھ تو فارمولا ون جب میں دیکھتا تھا تو اس کے اندر بڑی ٹیکنیکیالٹیز ہوتی ہیں مجھے مائیکل شو مائیکر اس لئے پسند تھے کہ ان کے اندر جو ریزیلینس تھی جو ان کے اندر ایک پاور آف باؤنسنگ بیک وہ مجھے پسند تھی کیونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک ریز تھی جس میں انہوں نے ٹونٹی سیکنڈ پوزیشن سے سٹارٹ کیا اور وہ ریز میں کہتا ہوں کہ اس سے ہم خود سیکھ سکتے ہیں یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی میں اگر آپ پیچھے گر بھی جائیں فیل ہو جائیں لیکن اگر آپ نے حمت اور ویل پاور ڈیٹرمنیشن سے کام لیا یہ سر میری لائف ٹائم کی اچیومنٹس ہیں میری خون پسینے کی کمائی کہل ہیں اور اس کے اندر مجھے پریزیڈنٹ ایوارڈ بھی ملا ہوا ہے اور یہ سارا کچھ بینائی جانے کے بعد یہ سب بینائی جانے کے بعد یہ سب کچھ اس میں مجھے پریزیڈنٹ آف پاکستان کی طرف سے امتیاضی صندت بھی ملی ہوئی ہے میرا گولڈ میڈل بھی ہے اس میں اس میں مجھے میر آف ہانسلو کین کی طرف سے میڈل آف ہونر بھی μלא ہوا ہے امیر بحریہ بحرین کی طرف سے میڈل ملا ہوا ہے اور مجھے جو اس کے ساتھ ساتھ میری امریکن سرٹفیکشنز ہیں پی اے پی کی وہ بھی ہیں اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی سرٹفیکشنز ہیں ٹیف آف نیبل سٹاف کی طرف سے مجھے لیٹر آف کمینڈیشن ملا ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میری لامز یونیورسٹی کی یو ایس ایڈ ہے پرنس چارلز کا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ کافی اور ایوارڈز ہیں اب تو مجھے یاد بھی نہیں ہے کہ کتنے اور تو سپانسٹ انٹرنیشنل ایک ادارہ ہے اس کی طرف سے بھی میں چیمپئن رہا ہوں پبلک سپیکنگ کا اور ساتھ ساتھ تیڈ ایکس کی طرف سے تیڈ ٹاک کی طرف سے ہے یہ سر میری نیول اکیڈمی کے اور میرے کیاڈ کالج کے کچھ میڈلز ہیں میں سپورٹسمن میں نے آپ سے ذکر کیا تھا یہ ساری بینگ بیس سپورٹسمن بھی رہا ہوں تو یہ سارے میڈلز اور اچھیونٹس ہیں جو مجھے ملے شواز کو آپ نے بچپن میں دیکھا جوانی میں دیکھا پھر یہ آپ دیکھ رہے ہیں کیا فرق آیا ہے اس میں بچپن میں کیسا تھا جوانی میں کیسا تھا شواز کو دیکھنے کے بعد اور اس کی جو عملی کارکردگی ہے اس کو دیکھنے کے بعد مجھے علامہ اقبال کا یہ جو مصرہ ہے کہ شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا وہ اس کی یہ عملی تفسیر ہیں نا امید کبھی میں نے اس کو نہیں دیکھا اس کے بعد اس کو میں نے دیکھا ہے کہ اس کی جو قوت ارادی ہے وہ بڑی مصمم ہے وہ جب یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے کوئی کام کرنا ہے تو یہ اس کو ضرور کرتا ہے چاہے کتنی مشکلات کیوں نہ ہوں اور اس کے علاوہ جو ہے نا اس کا اللہ تعالی کی ذات پہ توکل بہت ہے کافی ایسے بڑے بڑے کام اس نے شروع مثلا کیے ایون جب یہ سرویس میں بھی تھا تو یہ اپنی سیلری مختلف جو ضرورتمند غربہ تھے ان میں یہ تقسیم کر دیا کرتا تھا میں نے مختلف ادوار میں حکومتوں کو یہ سیجیسٹ کی ہے کہ وہ جو ڈیسیبل کوٹہ ہے اس کو پراپرلی ایمپلیمنٹ کریں اسی پرسنٹیج کے مطابق اور گورمنٹ نے ایک بڑا اچھا ڈیسیبلیٹی ایکٹ ہے جو بنایا تھا لیکن اس کے اوپر عمل درامت جو ہے ہونے کی ضرورت کرنے کی ضرورت ہے علاوہ عظیم ہے یہ بھی تجاویز مختلف حکومتوں میں فرام ٹائم ٹو ٹائم دیتا رہا ہوں کہ ڈیسیبل کوٹے کا اطلاق پارلیمنٹ پر بھی کیا جائے تاکہ پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے جس طرح زیرم سیٹس دی جاتی ہیں لیڈیز کو دیگر افراد کو اقلیتوں کو تو ڈیسیبل کی بھی سیٹس ہونی چاہیے شواز کی جب بینائی گئی تو آپ کے کیا فیلنگ سے شواز کی جب بینائی گئی تو یقیناً مجھے تو بہت صدمہ ہوا لیکن مجھے زیادہ فکر اس کی تھی کہ اس کی والدہ جو ہے نا وہ کس طرح یہ صدمہ مرداشت کریں گی مگر یہ اس کی بڑی حمت ہے کہ جب والدہ آئیں تو یہ ان کو تسلی دے رہا تھا مجھے تسلی دے رہا تھا جیسے کہ ہماری بینائی چلی گئی ٹریک سوٹ پہنا روک کا مزہ لینے کے لیے روف ٹاپ پر آئے آپ کی زندگی لوگوں کے لیے ایک انسپریشن بھی ہے سبق کاموز بھی ہے اس پہ ایک فلم بھی تو بن رہی ہے وہ کہاں تک پہنچی وہ ابھی ایک انسپشن فیز میں اس کا سکرپ لکھا جا چکا ہے in coordination with ڈی جی پی آر جو ہماری آئیس پی آر ہوتی ہے نیوی کی سکرپٹ is ready that will be انشاءاللہ کمرشل فلم a very inspirational film for the audience اور جو لوگ جو اس لائف میں فرسٹریٹڈ ہیں اور ایسے لوگ جو سمجھتے ہیں کہ اس لائف میں انہوں نے کچھ نہیں کیا نہ وہ کچھ اچیف کر سکتے ہیں ان کے لیے بڑی ایک inspiration مووی ہوگی اس میں سب کچھ ہوگا سب کے لیے اس میں پیشن بھی ہوگا emotions بھی ہوگے love بھی ہوگا اب بھی ہے سارا کچھ ہوگا heroine ہے جی جی heroine بھی ہوگی لیکن hero دو ہوں گے یہ یاد رکھے گا یہ میں نے آپ کو hint دے دی ہے تو انشاءاللہ یہ دیکھتے ہیں کہ ابھی اس پہ کافی لوگ interested ہیں اس مووی کو کرنے کے لیے تو بات چیز چل رہے ہیں بھی میں بھی ایک heroine لائے نا جی انشاءاللہ وہ اب آپ کے اس پروگرام کے تفسد سے آئی جائے گی کوئی نہ کوئی جو دیکھ رہے ہوں گے یا سن رہے ہوں گے تو کوئی نہ کوئی آئی جائے گی جیم میں آئے باکسنگ کی پیکٹس کی ایکسرسائز بھی روٹین سے کرتے ہیں واپس اپنے فلیٹ میں آئے دوالد کے ہمراہ دوپیر کا کھانا کھایا دوپیر کے کھانے میں سٹیم روست بریانی چکن کورما اور گاجر کے حلوے سے توازو کی گئی ٹھارٹ پارٹ سے ماشاءاللہ رہن سین بہت اچھا ہے آپ کا ٹھارٹ پارٹ سے رہتے ہیں یہ بتائیں کہ فنڈنگ ونڈنگ کہاں سے آتی ہے میں ٹھارٹ پارٹ سے بالکل بھی نہیں رہتا یہ صرف آج کے لیے آپ کے سامنے ٹھارٹ پارٹ کے فرینکلی میں صحیح کہوں گا مجھے کوئی خاص اتنا شوق نہیں ہے کہ میں پیسے ان چیزوں پہ لگاؤں چونکہ میرے سوشل ورک اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ادھر مجھے پوری کرنے وہ سائٹ میں پوری کرنے ہوں تو اس سائٹ کو اتنا امپورٹن نہیں سمجھتا پھر بھی سورس آف انکم کی طرف سورس آف انکم تو میں بسیکلی لیکچرز کے تھو جو میں لیکچرز دیتا ہوں یونیورسٹیز کالجز میں وہاں سے جنرل ہوتی ہے کچھ پینشن بھی آ جاتی ہے اور اتنا ہو جاتا ہے کہ اس میں میں ایم ریلی سرٹیسفائیٹ میں خوش ہوں کیونکہ دیکھیں دو مور یو گرو یو ہیو مور بگر رسپانسیبیلٹی سماجی اور رفاہی کام کرتے ہیں کیا کیا تفصیل ہے اس کے جیفرنٹ سوشل پروجیکس ہیں جیسے ہم کرتے ہیں ہر سردیوں میں وارم کلوڈنگ ڈرائیو ہے سکول اور موٹیویشن کے پلاتفارم سے یہ وارم کلوڈنگ ڈرائیو ہر سردیوں میں چلتی ہے اور اس کا واقعہ بھی بڑا یونیک ہے کہ میں جب نیا نیا بلائنڈ ہوا تھا تو اس سکت اور یہ میرا پہلا پروجیکٹ ہے this is my first پروجیکٹ فلیکشپ پروجیکٹ میں اس کو کہتا ہوں اور میں اپنے والد صاحب کے ساتھ ایک گاربیج کین پہ گیا تھا اور اس پہ میں نے دیکھا میں نے ابو نے مجھے بتایا کہ دیکھیں اس پہ میں نے کچھرا پھینگا تو بچے تھے جن کی پروپر کلوڈنگ بھی نہیں تھی اور انہوں نے بڑے خوشی خوشی کچھرا لیا یعنی کہ کسی کا کچھرا کسی کی زندگی تھی تو اس چیز نے مجھے بڑا ایک چھٹکا بھی دیا مجھے سوچنے میں مجبور کیا کہ یہ دیکھیں یہ اس سردی میں کیسے گزارہ کر رہے ہیں تو وہاں سے پھر میں نے یہ 10 years back یہ والا پروجیکٹ سٹارٹ کیا پھر اس کے ساتھ ساتھ میں deaf and dumb جو hearing impaired کچھ بچے ہیں ان کے لیے میں نے IT center اور stitching unit بنائے پھر water well کے پروجیکٹس کیے جو تھر میٹھی کنجراز وغیرہ وہاں پہ ہم نے بنائے پھر transgenders کے لیے ہم نے ہونر سنٹر بنائے KPK کے اندر پھر solar panels ہم نے لگایا KPK کے اندر وہاں ایک گاؤں کو ہم نے لٹ کیا wedding کے پروجیکٹس ہیں جو party elevation میں ہم کرتے ہیں life stock کے پروجیکٹ life stock کسی کو دے دیا رکشہ لے کے رکشے لے کے دے دیے اور اس کے ساتھ ساتھ جو environment کے لیے tree plantation drive ہو گئی یا اس طرح کہ کافی ایسے پروجیکٹس ہیں جس میں ہم آنے والے جو دن ہوتے ہیں اس کو ہم lock کر لیتے ہیں آپ کے بڑے donors کونسے ہیں میں crowdfunding کرتا ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جو میرے circle میں لوگ ہیں جو یہاں پہ ہیں abroad ہیں یو ایس میں یو کے میں سعودیہ میں ہیں اور اس طرح قطر میں ہیں تو ان سے میں ایک پروجیکٹ discuss کرتا ہوں شیئر کرتا ہوں کہ یہ ایک پروجیکٹ ہے جیسے ابھی ہم نے as we speak two days back ہم نے ایک بچی کی شادی کروائی تھی تو اس کے لیے میں وہ پروجیکٹ شیئر کرتا ہوں اور جو بھی ڈونر ہوتا ہے جس کے پاس ہوتا ہے تو وہ شیئر کر لے تو اس circle of friends اور ابھی جیسے ہم پیلسٹین والوں کے لیے کر رہے ہیں جو پروجیکٹ ہے اس کے لیے ان کے لیے کوئی فوڈ اور میڈیسن اور بیسک سپلائیز اس کے لیے کر رہوں ایمازون نے آپ کی کتاب چھاپی بڑا عزاز ہے کیا رسپانس آیا اس کا بڑا اچھا رسپانس کچھ گئی پھر یوکے میں گئی کیونکہ وہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہاں ریڈرز زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں ان کی habit زیادہ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کتاب کو میں نے ای اس کے پر بھی ای بک کے طور پہ بھی لانچ کیا ہے اور ہارڈ پرنٹنگ بھی اس کو ابھی میں پاکستان میں اب اس کو لانچ کرنے جا رہا ہوں انشاءاللہ سونر اس کی inauguration کروں گا اور اس کا نام ہے the journey from sight to vision یہ میری پہلی کتاب تھی اور اس نے مجھے بڑا confidence دیا اس میں میں نے ساری اپنی life story بھی لکھی ہے inspiration یہ بک ہے پاکستانی سیاست کیسی لگتی پاکستانی سیاست کو میں بڑی neutrally دیکھتا ہوں اور میں politicians کو اور ان کے جو جو کام ہیں یا ان کو ان کی جو visions ہیں ان کو assess neutrally کرتا ہوں اور میرا یہ خیال ہے کہ politicians کو موقع دینا چاہیے ان کو ایک free playing ground دے اور میرا خیال سے ہمارے politicians اتنے experienced ہیں کہ وہ پاکستان کو کسی بھی جو ہے problem سے یا کسی بھی بھاور سے نکال سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ میرا اپنا بھی vision ہے کہ میں چونکہ youth کو زیادہ focus کرتا ہوں تو میں ایک political party آنے والے دنوں میں میں plan کروں کہ میں اس کو establish کروں گا اور اس کا نام بھی میں نے انہی نوجوانوں کو دیکھ کے رکھا ہے کہ پاکستان تیری کے نوجوان اس کا نام probably ہوگا جو جو بسیکلی youth کے problems کو دیکھے گی اور youth کو لے کے چلے گی ان کے vision کو لے کے چلے گی ہر بندے کی ایک emotional side بھی ہوتی ہے جذباتی side بھی ہوتی ہے بینائی جانے کے بعد آپ کی منگنی ٹوٹ گئی تو کتنا دکھ ہوا اور کیا اس کی کوئی replacement بھی ڈھونڈی ہے یا نہیں obviously یہ تو ایک natural چیز ہے ایک چیز ہوتی ہے emotional intelligence جس کا نام ہے you have to you know sometimes control your emotions or you have to respect the emotions of others also ہمیں لوگ کے emotions کو بھی you know respect دینی چاہیے یہ اصل میں یہی ہوتا ہے کہ جب ہمارے ہا کلچر یہ ہے وارٹ ہے رہنا شروع کر دیتے لیکن جب میں blind ہوا اور میری انگیجمنٹ اٹھی تو میرے خیال سے میں نے اس کے shoes میں جا کے دیکھا کہ اگر ان کی جگہ میں ہوتا تو شاید میں بھی یہ ہی کر لیتا لیکن this was totally her choice and her right so I always respected this emotional ظاہر emotions تو پیشکچ ہوئی کوئی آپ کا دل کسی پہ چاہا نہیں اس کے بعد ابھی تک تو جسے کہلیں کہ بس solo flight جاری ہے اور اکیلے ہی بس take off کیا ہوا flying جاری ہے لیکن بس انتظار ہے کہ کوئی بھولا بھسرا پرندہ آ جائے اور ہمارے ساتھ ہماری flight کو سمجھے اور ہمارے ساتھ پیسنجر بن کے چلے اس جرنی کے اندر ایس ہر بندے کے اندر ایک ایس تو ہوتی ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے اپنی خوشی کے لیے میوزک سنتے ہیں یا کوئی اور شوق ہے مجھے بڑا جو ہے موٹیویٹ کرتا ہے رکھتا ہے اور جب میں فلائن کرتا تھا یا میں کسی ایسے مشن پہ جاتا تھا جو تف ہوتا تھا تو موٹیویٹ 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 اور موٹیویٹ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ آپ کو ریلیکس بھی کرتا ہے آپ کو موٹیویٹ بھی کرتا ہے اور آپ کے اندر ایک سپید اور ایگریشن بھی لاتا ہے اور ایک جسے کہہ لیں کہ ایک پاور ایک انرجی بھرتا ہے تو میں اس چیز کو بڑا ایمپورٹن سمجھتا ہوں اور میں اس چیز کو ہمیشہ اپنے ساتھ لے کے چلتا ہوں قوالی میں مجھے پسند ہے زہر ہے کس کی قوالی مجھے فتح لی خان صاحب کی قوالی ابو فرید ہو گئے وہ گروپ ہے اس کے ساتھ ساتھ جو سابری برادران ہیں ان کی قوالی اور عزیز میاں قوال یہ سارے بہت اچھے لگتے ہیں غزل میں مجھے جگجید سنگھ بہت پسند ہے اور بچپن میں چھوٹا ہوتا تھا تو لوگ کہتے تھے اس کے اندر کسی بزرگ کی روح آ کئی ہے کون سی ادا کارہ پسند تھی اور اب بھی اس کو دیکھنے کو دل کرتا مجھے یاد ہیں دپیکہ مجھے یاد ہیں کترینہ کیف مجھے یاد ہیں بس یہ دو مجھے تھی اور ایکٹنگ کے لحاظ سے مہدھوری انڈیا میں پاکستان میں تو خیر جس طرح محمد علی ہوتے تھے اب ان کی فلمیں دیکھتے تھے تو ہم بھی دیکھتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو ندیم ہوتے تھے ان کی بڑی اچھی فلمیں ہوتی تھے چاوید شیخ ہوتے تھے اس کے ساتھ ساتھ جو آج کل نیا جو ٹرینڈ سٹارٹ ہوا ہے جس کے اندر فواد وہ مجھے پسند تھا فواد بڑے ہٹ دراما گیا وہ ان کو میں ان کی مجھے مجھے خواہش ہے ان سے ملے گی کیونکہ میں نے ان کی شکل آج تک دیکھی نہیں ہے اور اس کے ساتھ مہرہ خان ہے ہر کوئی باتھروم سنگر تو ہوتا ہے آپ کونسا گانہ گنگن گنہ آتے ہیں یہ تو ہم نے بڑی ٹویسٹ مہا رہا ہے ایک سانگ ہے میرے خواہ سے میں گنگنا رہتا ہوں آواز بلکل بھی اچھی نہیں لیکن چل ہے مجھے اچھا لگتا ہے وہ ہے احسان تیرا ہو گاہ مجھ پر دل چاہتا ہے مجھے کہنے دو مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے مجھے پلکوں کی چھاؤ میں رہنے دو احسان تیرا ہو گا مجھ پر